رمضان کی آمد کے حوالے سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ملتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر بھی غور کیا جائے آپ علیہ السلام کے فعال پر بھی غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بہت زیادہ احتمام فرمائے کرتے تھے مثلا ایک حضیث پاک ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقادر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے توق ڈال دیے جاتے ہیں زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہی رہا اسی طرح نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین آمین کہا تینوں سڑھیوں پر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بعد میں پوچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس طرح آمین کہا تو آپ نے تین باتیں ذکر کی کہ جبریل امین علیہ السلام اس شخص کے خلاف بددعا کرتے رہے اس کے خلاف دعا کرتے رہے کہ جو تین طرح کی بھلائیوں سے محروم رہا ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر کیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا تو وہ بھی حلاق و برباد ہو یوں ہی بیحقی شریف کی ایک حجیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لئے سجائی جاتی ہے آراستہ کی جاتی ہے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے حور عین کے اوپر چلتی ہے وہ کہتی ہے اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لئے ان کو شہر بنا جن سے ہماری آنکھیں چھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے چھنڈی ہوں یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اہمیت کو ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھیں سال کی ابتداز سے سال کے آخر تک جنت جو ہے وہ رمضان کے لئے سجائی جا رہی ہے حدیث طیبہ کے اندر یعنی اس حوالے سے کسرت کے ساتھ رمضان کے فضائل موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی مختلف عبادتوں کا رمضان کے اندر نازل ہونے والی مختلف رحمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک وآلہ کس طرح ثواب بڑا دیتا ہے اور کتنی کتنی نہیں کہ اللہ تبارک وآلہ چھوٹے چھوٹے سے مختصر مختصر عمل کرنے پر عطا فرماتا ہے